اسلام علیکم to all of you فینلی طور پہ ہیکر بھائی کی جانب سے جو فائلز انہوں نے ٹیپس کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے حاصل کی تھی ان کو پبلک کر دیا گیا اور فائل پبلک کرنے کے ساتھ وہ خود بھی جو ہے وہ پبلک سے غیب ہو چکے ہیں آپ سامنے سکرین پر اسے والے سے مختلف فائل دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو باقی فائلز بھی یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ کچھ اور کوئیسٹن ہے ان کی جو فانٹس ہوگا رہا ہیں وہ کافی سمال ہیں یہاں پر ایک اور فائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی بہت سارے کوئیسٹن شیئر کیے گئے ہیں بٹ بچوں کا یہاں پر مینج یا میجر کوئیسٹن ہے کہ یہ جو ہے یہ فیک ہے یہ جنویل ہے کیا واقعی لیک آٹ ہوا ہے یعنی پی ایم سی کے سوالے سے کیا کہنا ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنا جا رہا ہوں ہیکر بھائی کے والے سے کچھ امپورٹنٹ انٹرسٹنگ چیزیں دیکھیں گے ساتھ کو تقریباً چار بجے کے قریب میں سویا تھا اور اس ٹیم بھی ان کا جو مقدس اکاؤنٹ ہے کھلائی مخلوق کے نام سے وہ اس ٹیم تک ایکٹیب تھا تو میں ان کی پوسٹیں وغیرہ دیکھ کے سویا تھا اور اس ٹیم بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے میں نے خیب ہو جانا ہے اور دیفنیلی بات ہے اب وہ خیب ہو چکے ہیں یہاں پر فائل وغیرہ البتہ انہوں نے شیئر کر دی ہیں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ بھی شیئر کیا تھا تقریباً 50 سیکنڈ کا تھا اس میں سپیڈ بہت زیادہ تھی جو ہے ڈیٹا بہت تیزی سے پاس آؤٹ ہو رہا تھا میں نے ویڈیو سیف کر لی تھی ڈاؤنلوڈ نہیں کی تھی کہ صبح کر لیں گے لیکن صبح تو چونکہ نہ تو وہ ہیکر بھائی رہے اور نہ ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ویڈیو آویلیبل ہے بہرل اس کے بات کر لیتے ہیں دیکھیں پی ایم سی سے میں یہاں پر ایک کوئیسٹن کرنا چاہوں گا پی ایم سی سے ڈیفنیلی بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہوں میں نے یہاں پر یہ ویڈیو بنائی تھی کہ ویب سائٹ ایک ہو گئی ہے ہزاروں کوئیسٹن لیک ہو گئے اس کے بعد ثبوت دیئے تھے جو میسج وہاں پر لکھا گیا تھا اس کے حوالے سے بات کی تھی اور ان ویڈیوز میں بھی میرا ایک ہی کوئیسٹن تھا اور ابھی بھی میرا ایک ہی کوئیسٹن ہے اور وہ کوئیسٹن یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ فیک ہے جیسے کہ پی ایم سی کلیم کرتے ہیں میرا ان سے کنٹیکٹ ہوا میں ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے تو وہ ایف آئی اے کو ایک لیٹر کیوں نہیں لے ایف آئی اے کے لئے تو اکاؤنٹ ٹریس کرنا ہے ایک معمولی سی بات ہے آپ اس اکاؤنٹ کو ٹریس کریں سپندے کو اریسٹ کر رہے ہیں اور سارا معاملہ سامنے لے کر رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے یہ بچوں کیوں کنفیوز کیا جا رہے ہیں وہ اپنے پریپیریشن پر فوکس کرنے کی بجائے اس طرح کی چیزوں کے پیچھے دور رہے ہیں ایک اور چیز بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے آج کل آپ کو پتا ہے براؤڈ وگرہ اٹمیشن چال رہے ہیں تو اس میں مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ ویڈیوز بہت مشکل ہوتی ہیں لیکن ڈیفنیٹلی آپ لوگ کے لئے ٹائم مینج کرنا ہے پھر آپ لوگ کی کمپلینز آتی ہیں وہ ایشو یہ ہے کہ پی ایم سی کے جانب سے کہا گیا کہ جی آپ کا ٹو تازل ٹرینٹی کا ریزالٹ بھی ویلیڈ ہوگا وہاں پر جو ہے وہ تھیری ٹویسٹیں ہیں کیا یہ بات جینوان ہے یا فیک ہے سیکنڈ چیز یہاں پر یہ ہے کہ آخر پی ایم سی نے اس پوائنٹ پر آ کر یہ ایسی بات کیوں کہ میں ڈسکس کر لوں گا کافی وہ ایمپورٹنٹ چیز ہیں بچوں کے بہت زیادہ قویسٹن آ رہے تھے اس پہ علاقے سے بات کر لیں گے پھر حلال ہیکر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں دیکھیں ہیکر کے حوالے سے میں آپ کو اپنا پرسنل اپینین دوں پی ایم سی کے حوالے سے تمہیں کہا ہے انہوں نے پہلے بھی کہنا تھا فیک ہے اب بھی وہ کہا رہے ہیں فیک ہے جب تک یہ چیز پروف نہیں ہو جاتی انہوں نے کہنا ہے فیک ہے جب یو ایج ایس کا پیپر لیک آؤٹ ہوا تھا 2017 میں ایف آئی نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یو ایج ایس کے اپنے بندوں نے جو ہے وہ پیپر بیچا تھا ایک اکیڈوین کو دیا تھا تو اس ٹیم وہ بھی کہتا تھا فیک ہے جب تک انویسٹیگیشن میں پروف نہیں ہو گیا اس ٹیم تک وہ ہی کہتے رہے کہ یہ سارا فیک ہے ریومورز ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہماری ہر چیز سیکیور ہے تو پی ایم سی بھی بارت سے چیز کو فالو کر رہا ہے وہ کہہ رہا سیکیور ہے اگر میں ایز اکاش ملک اپنا پرسنل اپینین آپ کو دوں میں میں نے جو ان کے اکاؤنٹ کو یعنی کخلائی مخلوق کے نام سے اس بندے کا اکاؤنٹ تھا جو اس کو اپزرگ کیا جو اس کی گروفز میں پوسٹیں دیکھیں جو رات کو بھی آپ کہہ لیں کہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اس کو کافی ساری ویڈیو پوسٹیں وغیرہ دیکھتا رہا ہوں وہاں پر کچھ بڑی آپ کہہ لیں کہ سسٹیمیٹک چیزیں بھی شیئر کی گئی تھی تو کسی نہ کسی حد تک میرے پرسنل اپینین کا کارڈنگ ریالٹی میں بھی نہیں جانتا کیونکہ میں نے بتا دیا کہ پی ایم سی کہہ رہا کہ فیک ہے لیکن جہاں تک میرا پرسنل اپینین ہے کسی نہ کسی حد تک اسے وہاں پر اکسیس ضرور حاصل تھی اور یہ چیز ریالٹی ہے وہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ اس نے بہت سارے بچوں کا ڈیٹا شیئر کیا ہوا تھا ریزالٹ شیئر کیا ہوا تھا رونمبر بگرہ شیئر کیا ہوا تھا یہ جو فیلے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فیلے اس ٹائم تک انہوں نے شیئر نہیں کی تھی یہ فیلے بلکل ابھی لیٹسٹ آئی ہیں وہاں پر جسٹ وہ ویڈیو کلپ شیئر کر دیتے تھے ویڈیو کلپ میں جائے وہ چیزیں بڑی تیزی سے سکرال ڈاؤن کرتی تھی تو اس طرح نیٹ پوسیبل تھا کہ آپ اس کو سٹاپ کر کے وہاں سے کچھ ڈیٹا لے سکتے بٹ وہ شیئر ضرور کرتے تھے چونکہ بچے پرسنل اپینین کے والے سے پوچھ رہے تھے یا مجھ سے ویریفائی کرنا چاہتے تھے کہ سر اس میں کیا ریالٹی ہے تو میں دوبارہ وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں میرا اپینین یہاں پر یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ریالٹی ضرور ہے ابھی بھی کچھ ریالٹس بتا رہے تھے جن کا آئی ٹیسٹ ہے وہ یہ پیپر دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ اس میں سے کچھ قویسٹن آئے ہیں تو بچوں کے لئے یہاں پر تین مین پوائنٹس ہیں سب سے پہلی بات رہی ہے کہ ان کا ٹیسٹ رہتا ہے آپ اس کو جو مرضی نام دیں بٹ میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک بار ان تمام قویسٹن سے گو تھرور ہو جائیں ان تمام قویسٹن کو ضرور دیکھ لیں دیفنیلی پی ایم سی کے جو ڈیٹا بیس ہے اپس کا ڈیٹا بیس ہے ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پر پرابلم ضرور چل رہا ہے اور یہ چیز پی ایم سی مان نہیں رہی تو سب سے پہلے تو آپ ان قویسٹن سے گو تھرور ہو جائیں دوسری بات جو چیزیں معاملات کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں جس طرح جبران ناصر سامنڈے کو کیس کرنے جا رہے ہیں اور پہلے لوگ کیس کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ایک سٹرانگ ایویڈنس بان سکتا ہے سٹرانگ ایویڈنس بننے ایک ساتھ ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں نا آپ انہوں نے کریکٹ آپشن ہوگا رکھے بھی بات کی ہے تو یہاں پر کی کی مسٹیک ہوگی وہ چیز بھی یہاں پر ہائلائٹ ہو سکتے ہیں تو یہ کوٹ کے لیے آپ کے پاس جائے وہ ایک سٹرانگ ایویڈنس بان رہا ہے اور سیسری چیز میں پھر پی ایم سی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہمیں پتا ہے کہ پی ایم سی کے جو افیشل ہیں ان کو ان ویڈیوز تک اکسیس حاصل ہوتی ہے وہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان سے میرا سیمپل یہاں پر پیسٹن یہ ہوگا کہ اگر ابھی بھی آپ اپنے پہلے والی اسٹیٹمنٹ پر قائم ہیں کہ یہ سب کچھ فیک ہے تو خدارہ ایف آئی اے کو کہیں انویسٹیگیٹ کریں یہ جو بھی خلائی مخلوق ہیں یا زمینی مخلوق ہیں جو بھی مخلوق ہیں ان کو ایرسٹ کیا جائے اور ایرسٹ کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لائے جائے تمام جو فیکٹس ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کیا جائیں کہ آخر اس کو یہاں تاک اکسیس کیسے حاصل ہوئی اس نے یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ کیوں شیئر کیا یا اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے دوسرے صورت میں پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ اگر کہیں پہ چوری ہو جائے اور جو چور کے پاؤں کے نشان ہیں وہ آپ کے گھر تک آ رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چوری کو کمپنسنیٹ کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ واقعی ہمارے اینڈ سے ہوا ہے یا پھر آپ اس کے آگے پاؤں کے نشان دکھاتے ہیں کہ یہ یہاں پر آیا تو تھا اور یہاں سے آگے چلا گیا ہے تو اب یا تو آپ اس کو ارسٹ کر کے ثابت کر دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا دوسری صورت میں پھر ہمیں بلیپ کرنا پڑے گا کہ آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا واقعی ڈیٹر لیک آؤٹ ہوا ہے جس طرح میں نے ایک اور ویڈیو بھی آپ سے شیئر کی تھی کہ کراچی سیند وغیرہ سائٹ پر جائے وہ پچاس پچاس ہزار روپے لے کے بچوں کو پاس کیا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں ریالٹی ہیں اور اگر ایسا ثابت ہو جاتا تو اس صورت میں پی ایم سی کے پریزیڈنٹ اور ویس پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ریزین کر دینا چاہیے اگر آپ کو یہ اپنیٹ اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں کاشپ رائٹس پر نائے ہیں تو کاشپ رائٹس پر سبسکرائب کر لیں ایبراڈ ایڈویشن کے لیے ایلسٹڈی اندورسٹیز میں ہم ایڈویشن کروا رہے ہیں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے اس حوالے سے فردر انفر لے سکتے ہیں باقی جو ریزارٹ کے ٹویئر ویلیڈیٹی والی بات ہے اس پہ انشاءاللہ آج ہی ویڈیو آئے گی thank you very much for watching